اگر آپ میرے طریقے سے یہ دہی کا رائتہ بنا لیتے ہیں وہ بھی آج ہم مکس ویجیٹیبل سے بنائیں گے یقین کریں غزائیے سے بھرپور دہی کا رائتہ بنائیں گے جو ہم سبزیں ڈال کے ہم ایڈ کریں کرر فل سا رائتہ تیار ہوگا جو گرمیوں میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے چلے بنانا شروع کرتے ہیں ویجیٹیبل میں نے لی ہے ٹماٹر ہے سمال پیسز میں اپنے چنکس میں کاٹنا ہے گاجر ہے بندگوپی ہے اور تمام سبزیں امومن ہمارے گھروں میں کشن میں موجود ہوتی ہیں پہر کو کھانے کے ساتھ ضرور بنائیں گے پدینہ ہے گاجر ہے کھیرہ ہے اور پیاس ہے سمال سائز کا ہارا دھنیا آپ نے دھیر سارا ایڈ کرنا ہے ٹماٹر ہے جو سمال پیسز میں کٹ کرنا ہے چنکس کی صورت میں آپ نے کٹنا ہے چوب کر لینا ہے آپ نے سبزیں اور جو سبزی آپ کو پسندنی ہے وہ آپ اس میں نہ ایڈ کریں دہی کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے دہی میں نے لیا ہے ہاف کیجی دہی ہے فل کریم آپ نے دہی لینا ہے دہی کو اچھے سے سب سے پہلے بیٹ کر لینا ہے یقین کریں گرمیوں میں کھانوں کے ساتھ اگر آپ یہ دہی کا رہتہ سرف کرتے ہیں تو آپ کے ایک جگہ دو روٹی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے دہی کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا اب اس میں ویجیٹیبل ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چنکس کی صورت میں کاٹ لی تھی باریک باریک آپ نے چوب کر لینا ہے یقین کریں بہت ہی زود حضم یہ سبزیوں کا رائتہ بنتا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے سبزیاں ہم نے ایڈ کر دیا پودینہ بھی آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے جو حازمے کو درست رکھتا ہے ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے باقی سپائسز ایڈ کریں گے ون ٹی سپون آپ نے سابود زیرہ ایڈ کرنا ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر آپ نے ایڈ کرنا ہے جس سے فلیور زبردست آئے گا دہی کے رائتے میں یقین کریں اگر آپ بنا لیتے ہیں کھانا شروع کریں گے تو یقین کریں گے آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا اور آپ کھاتے ہی جائیں گے ساتھ ہی ایڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون آپ نے اس میں کالی مرچ پی سیوی ایڈ کرنی ہے آپ نے نہ تو چار مسال ایڈ کرنی ہے نہ ہی آپ نے صرف مرچ ایڈ کرنی ہے آپ نے صرف کالی مرچ پی سیوی ایڈ کرنی ہے جس سے فلیور بہت ہی زبردست آئے گا پیسا ہوا آپ نے زیرہ پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے ٹھنڈا ہی سرف کرنا ہے دہی کے رائتے کو تو پہر میں کھانوں کے ساتھ یہ ضرور بنایا کرو اور جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ بہترین ڈائتہ ہے ابھی پیارے سے ہم باورڈ میں سرف کریں گے دعوتوں میں بھی اس طرح کا دہی کا سبزیوں کا پریانی کے ساتھ سرف کریں یقین کریں بہت ہی زبردست فلیور میں لاجواب ہوتا ہے اور غزائے سے یہ بھرپور ہے اور آخر میں پھر سے ہم گانش کریں گے بیجی ٹیبل کے ساتھ جو ہم نے ایڈ کی تھی امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو پریس میر چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت ہی فائدوں سے بھرپور غزائے سے بھرپور ہمارا سبزیوں کا رائتہ تیار ہے دیکھیں لک کتنا زبردست آیا ہمارا رائتہ تیار ہے آخر میں آپ نے گانش ضرور کرنا ہے سبزیوں کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ